اسلام علیکم دوستوں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خرید سے ہوں گے دوستو اسلام دین فطرت ہے اس میں جن اصوروں پر انسانی معاشر کی بنیاد رکھی گئی ہے ان میں عدل و انصاف کو بنیادی اہمیت حاصل ہے چنانچہ قرآن مجید میں جا بجا عدل کرنے انصاف کی گواہی دینے اور حق کے ساتھ فیصلہ کرنے کی تقرید کی گئی ہے سورہ مہدہ میں اشاد باری تعالیٰ ہے اور اگر آپ ان لوگوں کے درمیان کوئی فیصلہ کریں تو انصاف کے ساتھ کریں بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اے ایمان والو تم اللہ کے لئے حق پر قائم رہنے والے اور انصاف کی گواہی دینے والے بنو اور کسی قوم کی تشمنی تمہیں اس بات پر امادہ نہ کر دے کہ تم عدل نہ کرو عدل کرو یہی بات تقوی کے زیادہ قریب ہے اور اللہ سے ڈرو بے شک تم جو عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے خوب اگاہ ہے سوت شوراہ میں عدل کرنے کا حکم یوں دیا گیا ہے اور کہہ دیجئے اللہ تعالیٰ نے جو کتاب بھی نظر کی ہے میں اس پر ایمان لائے ہوں اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے درمیان عدل کروں دوستو آج کی اس ویڈیو کو انتقلی کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہمارے آنے والی ہر ویڈیو کو نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے دوستو ایک دفعہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عرابی بددو سے گھوڑا خریدا انہوں نے جلدی جلنے کو کہا تاکہ آپ گھر پہنچ کر اس کی قیمت ادا کر دیں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلدی جلدی آگے بڑھ گئے جبکہ بددو جو تھا وہ پیچھے رہ گیا راستہ میں لوگ بددو کے پاس آتے اور اس کی گھوڑے کی قیمت لگاتے انہیں معلوم نہیں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ گھوڑا خرید لیا ہے ایک آدمی نے گھوڑے کی قیمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لگائی ہوئی قیمت سے زیادہ لگا دی چند جب بددو نے زور سے چلا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دی اور کہا اگر آپ کو یہ گھوڑا خریدنا ہے تو خرید لیں ورنہ میں اس سے دوسرے کے ہاتھ بیچ دوں گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں نے تجھ سے یہ گھوڑا خرید نہیں لیا عرابی نے کہا نہیں نہیں ابھی بے مکمل نہیں ہوئی پھر عرابی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رمیان بحث سنے لگی یہ دیکھر لوگ ان کے پاس اکٹھے ہو گئے عرابی کہنے لگا آپ اس بات پر گواہ پیش کریں کہ واقعی میں نے آپ کے ہاتھ اپنا گھوڑا پیش دیا ہے جو مسلمان بھی ان کی گفتگون سن کر وہاں آتا وہ بددو سے کہتا ہے تیرا ناسو کیوں زید کرتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بحث و مباسک کر رہا ہے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بھی کوئی بات کریں گے اسی دوران حضرت خزمہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نے وہاں آ پہنچے جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور عرابی کے درمیان بحث اور بددو کا یہ کوئی سنا کہ آپ اس بات پر کوئی گواہ پیش کریں کہ واقعی میں نے آپ کے ہاتھ اپنا گھوڑا بیش دیا ہے تو وہ کہنے لگا میں گواہی دیتا ہوں یقیناً تو نے اپنا گھوڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ فروغ کر دیا ہے یہ سندہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خزمہ رضی اللہ تعالیٰ نے کی طرف متوجہ ہوئے اور پوچھا آخر تم کس بات پر گواہی دے رہے ہو جبکہ گھوڑے کی خریدہ فروغ کے وقت تم ہمارے پاس موجود نہ تھے خزمہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول آپ کی تصدیق کی بنیاد پر میں نے یہ گواہی دیئے چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خزمہ رضی اللہ تعالیٰ کی گواہی کو دو آدمیوں کی گواہی کے برابر قرار دیا ایک دوسری روایت میں آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خزمہ بن ثابت سے دیاب سرمایا آخر تم کس بنیاد پر گواہی دے رہے ہو جبکہ تم ہمارے ساتھ تھے ہی نہیں تو خزمہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول آپ جب اسمال کی خبریں وہی سناتے ہیں تو میں آپ کی تصدیق کرتا ہوں پھر کیا آپ کے کول کی تصدیق نہیں کروں گا کہ کہنے کا مطلب یہ تھا عرش پر مستوی بلند و بالا حس کی جب فرش پر مقیم سرور کائنات کے پاس اپنے خصوصی نمائندہ حضر جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے کوئی وحی بیجتی ہے جس میں ماضی کی تاریخ اور مستقبل کی پیشن گوئیاں ہوتی ہیں تو ہم صحابہ کرام بلا چون چرا قبول کر لیتے ہیں اور آپ کی تصدیق کر کے پوری بات جو ہے تسلیم کر لیتے ہیں تو پھر کیا وجہ ہے کہ اس خورید فروس میں میں آپ کے کول کی تصدیق نہ کروں دوستو آج کی ویڈیو یہی تک آپ کو ویڈیو کیسے لگی انشاءاللہ اگری ویڈیو میں ملتے ہیں تک اپنا بہت سارا خیر رکھے گا اللہ حافظ